اب یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہے بعض پہلے ہو کر آتے ہیں لیکن ہم نے چلے یہ ترتیب رکھی پھر مدینہ منورہ پہنچیں تو بڑے ہی خلوص اور اتمنان کے ساتھ وہاں پر ارکان کو عدہ کریں ارکان کی عدہ کرنے ہیں حاضری سب سے بڑا رکن عاظم ہے وہاں کا جو انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ ہونی چاہیے تو یہاں وہاں پر جو باب جبریل سے باہر نکالتے ہیں بہرحال اب وہ طریقہ یہ ہے تو آپ اسی طریقے سے نکلیں پہلے ہوتل پہنچیں جب مدینہ کے حدود نظر آئیں تو چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ توافے کوچائے جانا کے قابل کون سمجھے گا میرا احرام حستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ تو وہ اس آقا کی بارگاہ میں آپ پہنچ رہے ہیں کہ اگر آپ نے تمام آداب ملحوظ رکھے تو انشاءاللہ بخشش کا پروانہ ملا ای ملا ایک نیا لباس ہو سکے تو سلوالیں جو خاص بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آپ نے سلوائا ہو اور ہوتل سے چھترہ تیار ہوں صاف سترے کپڑے پہنے آپ نے خوشبو لگائیں اتر لگائیں اور سرما لگائیں اور پھر بڑے آج سینکساری کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں جب سنہری جالیوں پر حاضری کا موقع ملے تو بڑے عدب کے ساتھ کھڑے ہوں یاد رکھیں آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جالیوں کو چھونا بے عدبی قرار دیا ہے چار قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں ہاتھ بان کر عدب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام ارز کریں پھر شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام ارز کریں اور اس کے بعد پھر اپنے دعا مانگیں اور پھر وہاں سے بغیر پیٹھ کیے نکل آئیں یہ بعد اب طریقہ ہے مسجد نبی میں نمازیں پڑھیں قصوت کے ساتھ چالیس نمازیں جو مسجد میں پڑھیں اس کے لئے جہنم سے آزادی کی بشارت ہے تو چالیس نمازیں وہ آٹھ دن میں پوری ہوتی ہیں وہ پورا کریں اس دوران پھر آپ جنت البقی کی قبرستان میں شہداء احد کے مزارات پر حاضر ہو کر وہاں پہ اپنے لئے دعا کریں ان کے لئے دعائیں کریں اور زیارتیں وغیرہ کریں اس کے بعد آپ گھر واپس ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کچھ پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے